نوشکار دوستو ہماری یوٹیوب چینل فٹنس گلو میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے دوستو یوٹیوب رکرکتی نے منوشیوں کو بہت سے ایسی چیزیں دی ہے جن کے سیون سوائے خود کو سوستر رکھ سکتا ہے ککڑی بھی ان میں سے ایک ہوتی ہے ککڑی یعنی گرمی کے موسم میں آنے والا بہترین فل اس کا سیون کچھی عوستہ میں ہی کیا جاتا ہے کچھی ککڑی میں آئیوڈین کی پریابت ماترہ پائی جاتی ہے جسے یہ کئی روگوں سے بچاؤ کرتی ہے ککڑی سواستووردک ہونے کے ساتھ ساتھ روگ ناشک بھی ہوتی ہے جبکہ شرد ریتو کی ککڑی کو روگ کارک مانا گیا ہے گرمیوں میں یہ فل موطر کارک سوادشت اور پت ختم کرنے والی ہوتی ہے گرمی کے موسم میں تو ککڑی کی مانگ بڑھ جاتی ہے یہ اینک لونوں تتھا جل تتو سے پون ہوتی ہے اس کے اندر کیلسیم، فوسفورس، سوڈیم تتھا میگنیشیم پایا جاتا ہے بچاتا ہے ساتھ یہ سلاد کے روپ میں بھی پیٹ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے اس کے سیون سے گرمی بھی کم لگتی ہے تو دوستو آئیے جانتے ہیں جس ویڈیو کے ذریعے کی ککڑی کا سیون کی اس طرح سے ہمارے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جس میں سب سے پہلا ستان آتا ہے پاچن شکتی کو بڑھانے کا جہاں دوستو ککڑی ہماری پاچن شکتی کو بڑھاتی ہے گرمیوں میں ککڑی کا سیون پیٹ سنبندی روگوں سے چھٹکارہ دلانے کے ساتھ ہی پاچن شکتی کو بھی بڑھا دیتا ہے یہ پت سے اتپن ہونے والے دوستو کو بھی دور کرتی ہے ککڑی کے سیون سے کبج ایسی لیٹی سینے میں جلن یا فرگیشٹک کی سمشہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے ککڑی میں کھیرے کی بیکشہ جل کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے اس کے سیون سے تیج گرمی میں بھی شریر تر رہتا ہے یہ ہے ہمارے شریر سے گندگی کو باہر نکالتی ہے اس موسم میں کھیرے تربوج اور تربوج کے سیون سے بھی پانی کی کمی کو دور کیا جا سکتا ہے ککڑی کے سیون سے ہم اپنے موٹاپے کو بھی گھٹا سکتے ہیں یدی آپ کو زیادہ بھوک لگتی ہے اور آپ کا وجن دن پر دن بڑھ رہا ہے تو ککڑی آپ کے لئے فائدہ مت ثابت ہو سکتی ہے بھوک لگنے پر آپ ککڑی کا سیون کیجئے اس کے اندر پر آپ تو ماترہ میں پانی اور فائبر پایا جاتا ہے جبکہ کالوری کی ماترہ اس میں نہیں ہوتی ہے اس کے سیون سے وجن نینترت رہتا ہے ککڑی کے سیون سے ڈائیبیٹیز اور کولیسٹرول کی ماترہ سامانیہ رہتی ہے ککڑی کا سیون انسولین کے لیول کو بھی کنٹرول کرتا ہے ساتھ ہی ککڑی میں سٹیرول بھی پایا جاتا ہے جو کی کولیسٹرول لیول کو بھی کم کر دیتا ہے ککڑی کا نیمی تو روپ سے سیون کرنے سے چھوٹے بال بڑے ہو جاتے ہیں اس میں سیلیکون اور سلفر کی ماترہ ہوتی ہے سیلیکون اور سلفر بالوں کی لمبائی بڑھانے میں سائق ہوتے ہیں ککڑی، کاجر اور پالک کا جس ملا کر پینے سے بالوں کی لمبائی بڑھتی ہے ککڑی کے رس سے بال دھونا بھی لاپکاری ہوتا ہے تو دوستو آپ ککڑی کے جوس کا سیون کر سکتے ہیں اور اسے آپ بالوں میں بھی لگا سکتے ہیں ککڑی ہمارے توجہ کے لئے بھی فائدہ مند ہوتی ہے یعنی چہرے کی توجہ چکنی ہو تو چہرے پر ککڑی رگڑ کر اسے آپ پانی سے دوئے اسے چہرے کی چکنائی دور ہو جائے گی ککڑی کا رس چہرے پر لگانے سے داگ دھبے ساف ہو جاتے ہیں اس کا رس لگانے سے موہیں ہاتھ پر پیر کم فٹتے ہیں اور آپ اور بھی عدی کبصورت لگتے ہیں ککڑی کے بیچ بھی بہتی کچپ کے فائدہ مند ہوتے ہیں اس کے بیچ مستش کی گرمی کو دور کرنے میں مددگار ہوتے ہیں اس کے سیون سے بوکلاہٹ چڑچڑاپن اور انہماد آدھی منسی کے دکار دور ہوتے ہیں مستش کی گرمی مٹانے اور اسے تھندک پہنچانے کے لئے ککڑی کے بیچ کو تھندائی کے روپ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستو اس پرکار سے گرمیوں کے اس موزن میں ککڑی ہمارے لئے بہت ہی فائدہ مند فل ہوتا ہے تو یدی آپ کو ہماری چھوٹی سی جانکاری پسند آئی ہو تو کرپیہ سے لائک آوشہ کریں اور اس جانکاری کو اپنے مطر اور سکر سنبندیوں تک پہنچانے کے لئے کرپیہ سے شیئر بھی جرور کیجئے یدی ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل فٹنس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو اسے سبسکرائب کر لیجئے دھنیا واد دوستو